آئی گئیں اللہ اکبر آئی اب سلامہ ایک صحابیان مشکہ شریف سلامہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے فرمایا کہ قیامت کی علامت میں آج ایک علامت یہ ہے کہ لوگ نماز کے لئے امام تلاش کریں گے تو امام نہیں ملے گا جس سے امام بنا دیا جائے وہ پیچھے ہٹ کر دوسرے کو آگے کرے گا کہ نئے بھی امامت تم کرو میں امامت نہیں کروں گا اس کی شرع کرتے مہتسین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھانے والے شاد اور ناظر ہو جائے کمی ہو جائے گی امامت کی امامت کرنے والوں کی کمی ہو جائے گی لیجے یہ دو نشانیہ ہم نے بتائی یہ نشانی بھی آپ سن لیجئے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایک مشاہرہ مقرر کرتے امام کو کھڑا کر دیتے کہ جی آپ نماز پڑھائیے ایک موزبین ہوتا ہے چلیے صاحب ہم نہ ہوئے تو ہمارا نائب پڑھا دے نائب نہ ہوئے تو موزبین پڑھا دے یہ تو گزارہ ہو رہا ہے یا نہیں لیکن مجھے بتائیے ہم جس دور میں کافی ہیں خطیب صاحب بھی نہ ہو امام صاحب بھی نہ ہو موزبین صاحب بھی نہ ہو اب نماز پڑھا دے لیکن ہم پورے مجنے پر غور کر لیں ہاں کون نماز پڑھا دے گا میں آپ کو دھتا دوں آپ مجھے دھتا دیں گے نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے گا جس دور میں یہ پیشنگوئی چلیے سو فیصد نہیں تو اسی فیصد یہ پیشنگوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے کہ نماز پڑھانے والے لوگوں ناظر ہو گئے اچھا امام تلاش کیا جائے تو امامت کرنے امامت کے لیے امام نہیں ملتا یہ دور وہ ہے یا نہیں ایک دور وہ تھا اللہ اکبر کہ ایک سو آدمی اگر مجمع میں ہوتے ایک سو کہ ایک سو آدمی نماز پڑھانے کی اقلیت رکھتے چنانچہ حدیث میں ہے اور علماء نے اس کو یوں میان دیا سارے لوگ ایک منصب یہ ہوں امامت کون کرے گا فرما پھر امامت وہ کرے گا جو تم میں تحارت کے مسائل زیادہ جانتا ہم سارے اہل علم کھڑے ہوئے ہیں پتہ لگا کہ یہ صحاب تحارت کے مسائل زیادہ جانتے ہیں چلیے بھئی آپ نماز پڑھائیے ایک جگہ فرما امامت وہ کرے گا جو تم میں بہت زیادہ صاحب تقوی وہ امامت کرے لوگ اے کر لیتے بھی یہ ہم میں مارو مشہور متقی پڑھائیں چلیے سب آپ نماز پڑھائیں فرما امامت وہ کرے گا جو تم میں سب سے بہترین قرآن جانتا علم تجلیب جو اچھی طریقے سے قرآن جانتا ہو وہ تم میں امامت کرے اس زمانے میں لوگ تلاش کر کے بہترین قاری کو اپنے آگے کھڑا کر دیتے لیے یہ سب نماز آپ پڑھائیے مجھے بتائی یہ دیشن گوئی اسی فیصد اچھتر فیصد مکمل ہو گئی کہ آپ نماز پڑھانے والے بہترین امام نہیں ملتے مشاہرہ دینے کے بوجود بھی آپ کو امام نہیں ملتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسا کہ تحضیت ہے انہوں نے اپنے دور میں مقرر کر دیے کہ امام موزنگ ان کو مشاہرہ دیا جائے تاکہ یہ نماز پڑھائیں دور اول میں امامت کا مشاہرہ لینے کو علمانے ناجائز لکھا لیکن کیا ہوا کہ جب مزیدوں میں گئے تو امام نظارت اب کیا کیا جائے ایک آدمی پنج وقت کا نماز پڑھائے تو اپنی دیداریت اپنا کام نہیں کر سکتا اب علمانے پیٹھ کر یہ تو مزیدیں بیران ہو جائیں یہ تو سب اڑھر جائیں گے مسلح اس لئے علمانے متفقہ طور پر یہ کرا کہ امام کو نماز پڑھانے کی نہیں نماز پڑھانے کی طرح کون دے گا نماز پڑھنے کا وظیفہ کون لے گا پابندی وقت کہ وہ پنج وقت کا مزید میں حاضر ہو رہے لوگوں کو نماز پڑھائے لہذا اس کو پابندی وقت کا وظیفہ دیا جائے یہ کام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کیا اور اس کے بعد میں سلسلہ شروع ہو گیا مجھے آج بچائیے کہ یہ سلسلہ اگر ختم کر دیا جائے ہماری ہم مزید پری ہو لیجے صاحب امام صاحب بیمار ہو گئے قطیب صاحب بیمار ہو گئے موزن صاحب بیمار ہو گئے پڑھائیے نماز آدھ پھنٹا لگل گا آپ کو تلاش کرنے میں نماز کون پڑھائے گا حضرت سلام رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے حضور کو فرما کے سنا کہ امام نایاب ہو جائے نماز پڑھانے والے آدمی کو پھونٹا جائے سمجھ لو کہ تیامت کا انتظار کرو کہ تیامت آنے والی چلی مزید میں نہیں ہے آپ اسٹیشنوں پر دیکھ رہے بازار کی مزیدوں میں دیکھ رہے امام تو امام نماز پڑھا کر چلا گیا سو پچاس آدمی اگر آئے ان میں کون امامت کرے تھا میں آپ کو آگے کروں گا آپ پیچھے ہو کر مجھے آگے کریں گے تو امام اس وقت بلکل نایاب ہو گئے اور مسلح پر امام کھڑا کرنے کے لیے معقول آدمی آپ کو نہیں ملے گا یہ بھی دیکھئے ان علامتوں میں سے اللہ فکر بک چونکہ کم ہے سویں ایک حدیث ہم حضرت ابو حریرہ کی بیان کرتے حضرت ابو حریرہ سرماتے کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے اچھانک ایک دہاتی آیا اچھانک بیچ میں حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اور علامتیں تو ہیں حضور نے اس دہاتی کے سوال کے جواب میں فرمایا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے تو انتظار کرنا کہ پھر قیامت کب آئے قرب قیامت میں امانتیں ضائع ہو جائیں گی اللہ اکبر صحابہ میں سے پوچھا حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں اللہ اکبر صلقات گرم کے ترجمہ بھی خود ہی بتا دیا حضور یہ امانتیں کیسے ضائع کی جائیں کیا صریف اس کا ترجمہ اتنا محدود ہے کہ کوئی آدمی میرے پاس امانت رکھوا ہے اور امانت رکھنا میں کے بعد میں امانت لے کے بھاگ جاؤں یا خرش کر لوں اور کہوں گا میں تمہارا دماغ سید اس کے بعد تم نے رکھوائی تھی امانت کوئی کاغذ ہے کوئی دستاویس ہے کوئی خوٹ اسم ہے اتنا محدود نہیں ہیں تو یہ قربے تیامت کا بین ہوگا حضور تعالیٰ سنو نا اہلوں کو عوضے دیا جانا نا اہلوں کو بڑے بڑے عوضے دیا جائیں نا اہلوں کے سکرد وہ امانت کی جائیں یعنی بطور عوضہ کہ جس کے وہ گویا متعمل نہیں یا جس کے وہ ڈائق نہیں ان کو عوضے دے دیا جائیں ان کے سکرد یہ کام کر دیا جائیں معلوم ہوا کہ جب عوضے نا اہلوں کے پاس چلے جائیں نیچے زلے کے اوپر تک صدر سے لے کر کتھانے دار تک کوئی عوضہ کسی نا اہل کو جب دے دیا جائیں اب تم انتظار کرو کہ قیامت کب آئے گی یہ بھی امانت میں خیانت ہے اللہ اکرہ امانت میں خیانت مقوم اتنا وسیع ہے کہ کبھی زندگی نے وفا کی تو صرف ہم امانت ہی کو عنوان بنا کر گفتگو کریں گے اللہ اکرہ ہم چار آدمی بات کر رہے آپ سے مشورہ کر رہے اس میں کہ کوئی بات اگر ہمارے خاندام تک پہنچ جائے ہمارے کسی جاننے والے کب پہنچ جائے تو ہنگامہ ہوگا اس سے تکلیف ہوگی یا کوئی خفیہ ہم مشورہ کر رہے ہیں یہ بھی امانت ہے کہ چار آدمی میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس کو بہار بیان نہ پہیا جائے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المجلس امانہ حضور فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں کوئی بات کری جائے وہ بھی امانت ہے کہ کسی دوسرے تک اس کو نہ پہنچایا جائے نہ اہل حکمرہ بن جائیں نہ اہلوں کو بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں نہ اہل لوگ بڑے بڑے منصف پر پہنچائیں گے تو سمجھ لینا کہ یہ امانتیں ضائع ہو گئیں امانت میں رکھنا ہو گیا اب تم تنتظار کرنا قیامت کا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرما دے ہم اور آہ ایک ہی معاشرے ایک ہی معل کا حصہ سراغ گرد و نوہ آئرد گرد اپنے دیکھیں کیا یہ بات ہے یا نہیں انس ابن مالک کے حضیث سنیے فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور خطبہ فرما دے لوگ جمع ہوتے خطبہ فرمانے میں جاہے وہ خطبہ کسی عنوان کا ہوتا جنگ کا ہوتا جہاں کی فضیلت کا ہوتا یا نمازوں پر ہوتا روزے پر ہوتا اقوے پر ہوتا کوئی عنوان مگر حضور دین مردد یہ جملے ضرور ارشاد پرماتے اور وہ جملے کیا ہیں تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمانہ لِمَ اللَّا امانَتَ عَلَىٰ آگا ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں ہے جو شد امانت میں خیانت کرے اس میں ایمان نہیں ہے امانوں کا پاس جس شخص میں نہیں ہو اس میں ایمان نہیں ہے ہم بیباری کے اعتبار سے دیکھ لیں خاندانی ماحول کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ امانتوں میں کئی سی خیانت ہو رہی ہے یہ سب آپ کے عزیزانِ گرامی سامنے ہیں حکمران سے لے کتان اردہ تک دیکھ لیں کیا اہل ہو گئے تو آپ دیکھ لی گئے یا نہ اہل ہیں وہ آپ دیکھ لی گئے بڑی بڑی مسجدوں کے بڑے بڑے ادھاروں کے بڑی بڑی خانداریں ایسے لوگوں کے آگنے ہیں کہ جو دن میں پیر بنے ہوں بات تو بہت بری ہے پیر بنے ہوئے لوگ ہاتھ چوم رہے شکرے لڑا رہے ہیں خود تونکو لڑا رہے ہیں تیتر بٹیر گڑا رہے ہیں بجائے داڑی رکھنے کے موچے رکھے ہوں ہیں اور موچ بھی بمانی خونچ داڑی کا پتہ ہی نہیں نام و نشانی نہیں اور بڑے بڑے رہنما ہے تو کیا ہوا امانتیں ضائع ہو گئیں جن کو یہ امانت ملنی تھی انہیں نہیں ملی اور دوسرے لوگوں نے اس کو حاصل کر لی ہے ہر جگہ آپ دیکھنے کے امانت میں خیالت یہ ایک عام طریقہ ہو گیا حضور علیہ السلام شب میراج میں جب تشریف لے گئے ایک شخص کو دیکھا ایک گٹھا باندھا ہوا ہے لکڑی کا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا جب وہ نہیں اٹھتا تھوڑی سے لکڑیاں اور جنگل سے لے کر اس میں شامل کرتا پھر اس کو اٹھا رہا جب وہ نہیں اٹھتا پھر اور تھوڑی سے لکڑیاں لاکر اس میں شامل کرتا حضور علیہ السلام فرما جبریلی یہ کون شخص ہے بھئی اگر بزن نہیں بترا تو کچھ لکڑیاں کم کر دیں یہ تو اور اس میں راپہ کر رہا یہ کون ہے مکشا حضور علیہ السلام کو جبریلی امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ امانتیں بجائے لوگوں کے دینے کہ اور لوگوں سے اکھٹا کر رہا ہے اور لوگوں سے اکھٹا کر رہا ہے تو امانت میں خیانت بھی فرما جب امانت میں خیانت ہونے لگ جا نہ اہلوں کو عوضے دیڑیے جاں نہ اہل لوگ بڑے بڑے گداروں کے سر بھرا بن جاں بڑی بڑی نشیس پر ٹوک پیٹھنے لگ جاں اور اس کے اہل نہ ہوں اب انتظار کرو کہ قیامت کب آج اس جیسی باتیں جیسا کتاب الفتن مشکہ شریف کے حدیث سے بیان کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ علامتیں پائی جائیں اب انتظار کرنا کے قیامت کب آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بچے رہی تو آئندہ ہم علامتیں قیامت کی دو بہت بڑی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کا تشریف لانا اور تجار کا پیدا ہونا یہ جو علامتیں ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگم آئندہ جنہ کریں گے دعا کیجئے حضور علیہ السلام نے جن برائیوں کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کون برائیوں سے محکوظ فرمایا ہمارے دین ہمارے عطیب ایمان کی صلاح فرمایا وما علینا اللہ البلا